دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کے ایسے کرشمے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کی ایک میت کے ساتھ ہوا جسے دیکھنے کے بعد تمام گاؤں والے حیران رہ گئے اور یہ بھی سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائیے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیدہ ہائی نہیں ہے دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں دوستو کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو اس کے رشتداروں کے بارے میں نہ پتا ہو تو ایسے وقت میں گاؤں کے لوگ اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کو سنبھال لیتے ہیں کہ دنیا سے چھوڑ کر جانے والے اس شخص کو ہم گسل بھی دیں گے اس کے دفنانے کا انتظام بھی کیا جائے گا اور اسی طرح جب ایک مسلمان کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا جو کیے سارے کے سارے کام سر انجام دیتا تو اس لئے سارے گاؤں والوں نے مل کر ان سارے کام کو سر انجام دینے کا ذمہ لیا کہ اس کو گسل دیا جائے گا اور اس کو گسل دینے کے بعد اس کے آخری رسومات میں جو بھی عبادت ہے نماز جنازہ وغیرہ اور پھر قبر میں دفن کرنا اس سب گاؤں والے مل کر کریں گے تو جب گاؤں والوں نے مل کر اس شخص کے جنازے کی تیاری شروع کر دی گسل دینے کے بعد نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا گاؤں اور محلے والے اکھٹے ہو کر اس میت کو لیا اور قبرستان کی طرف چل دیے وہاں جا کر نماز جنازہ ادا کی اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اس کی قبر کی خدائی کا کام مکمل کیا گیا دوستو قبرستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری ایسی قبریں ہیں جو بہت پرانی ہوتی ہیں جن کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اس مسلمان بھائی کی قبر بھی ایک ایسی قبر کے برابر میں کھو دی جا رہی تھی اس شخص کی قبر کی خدائی جس وقت کی جا رہی تھی تو اس کے برابر والی جو قبر ہوتی ہے وہ زمین میں کمزور ہونے کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے اور اس قبر میں موجود مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں اور جو لوگ اس نئی قبر کی خدائی کر رہے تھے اور جب انہوں نے اس قرآنی قبر کی طرف دیکھا تو وہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہو گئے دوستو انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کھل رہے ہیں اور سارا ماجرہ دیکھنے کے بعد لوگ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے ایسی بہت سی قبریں دیکھی ہیں جن پر فول اور درخت نظر آتے ہیں اور اسی طرح درختوں کے سائے میں بھی بہت ساری قبریں دیکھی ہیں لیکن قبر کے اندر کبھی بھی فول لگے ہوئے نہیں دیکھے اس قبر کے اندر گلاب کے فولوں کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے تو کیوں نہ اس قبر کو دوبارہ سے بنا دیا جائے اس سارے کام کو کرنے کے لیے جب وہ قبر کے بہت قریب ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے خوشبو اتنی اچھی تھی کہ ہر کوئی سون کر مدھوش ہو رہا تھا پھر گاؤں والے یہ دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی ہیں لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم تو صحیح سلامت ہے اور اس کی کفن کی چادر بلکل بھی میلی نہیں ہوئی ہے یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور یہ سارا مانجرہ دیکھنے کے بعد ان کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ قبر والے کے بارے میں جانا جائے کہ آخر اس قبر کے اندر کون دفن ہے جو کی اتنا خوش قسمت ہے کہ اس کی قبر کے اندر فول اور اس کی قبر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت اس قبر کے اندر موجود ہے اس نے زندگی میں ایسا کون سا کام کیا تھا جس کا صلح آج اسے مرنے کے بعد اتنے سالوں بعد بھی مل رہا ہے آخر وہ کون سا اس کا کام تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے اور خوبصورت فول اور خوشبو لوگوں کو مدھوش کر رہی ہے چنانچہ سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس قبر کے بارے میں تحقیق کی جائے گی اب وہ تمام لوگ اس شخص کے بارے میں تحقیق کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور اس قبر کو دوبارہ سے بند کر دیتے ہیں اور جس مردے کو وہ دفن کرنے کے لئے آئے تھے اسے بھی ساتھ والی قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں پھر وہ تمام لوگ آس پاس کے گاؤں میں فیل جاتے ہیں اور اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کس شخص کی قبر ہے آخر کئی دنوں کی سخت محنت اور بزرگوں کے مشورے کے بعد وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ کس شخص کی قبر ہے اور کچھ بزرگ اکھٹے ہو کر اس شخص کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص رہا کرتا تھا گھر تو بہت پرانا لگ رہا تھا اور گھر کے حالات دیکھ کر بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ موجودہ وقت میں یہاں کوئی رہ رہا تھا جب وہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو دروازے سے بہت ہی دھیمی اور کمزور سی آواز آتی ہے دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ گاؤں والے اجازت ملنے پر گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ایک بڑیہ موجود ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جسم انتہائی کمزور پڑ چکا ہے سب لوگ اس بڑی عورت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلا قبرستان میں اس جگہ پر ایک قبر بتایا گیا ہے اس قبر کے مردے کا تعلق آپ کے اس گھر سے ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی گھر میں سے وہ قبر کس کی ہے اور ہمیں اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ ہم نے اس قبر کے اندر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے کہ اس کی قبر کے اندر سے خوش بوا رہی ہے اس کے قبر کے اندر فول بھی موجود ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس قبر کے اندر موجود مردے کا جو جسم ہے وہ بھی صحیح سلامت موجود ہے یہاں تک کی اس کا کفن تک میلہ نہیں ہوا ہے آخر وہ کون ہیں یہ سن کر وہ کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو گئی اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے اس کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر تمہارا شوہر ایسا کون سا کام کرتا تھا جو آج بھی ان کا جسم صحیح سلامت موجود ہے اور قبر سے خوش بوئیں اٹھ رہی ہیں عورت کہتی ہے کہ مجھے جادہ تو یاد نہیں کیونکہ میرے یاد داشت بہت کمزور ہو چکی ہے لیکن ہاں ایک کام تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے اور میرا شوہر یہ کام روزانہ دہرائی کرتا تھا اور وہ کام یہ تھا کہ جب وہ روزانہ مسجد میں نماز فضل ادا کرنے جاتا تھا تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ روزانہ لوگ وہاں پر فضل کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وہیں بیٹھ جاتے ہیں لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت گمگین تھا اور اپنے آپ کو بیبس اور لاچار پاتے ہوئے وہ رونا شروع کر دیتا تھا اور ایسے ہی روتے روتے گھر آ جاتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور گھر میں رکھی ہوئے قرآن مجید کو وہ عدب کے ساتھ چومتا اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتا اور اس پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے بس یہی کہتا کہ اے اللہ تُو نے جو اس قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ بلکل صحیح ہے اللہ میں اس قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہر لفظ پر ایمان لاتا ہوں بے شک تُو سب سے بڑا اور سب سے سچا ہے اور تیری یہ کتاب بھی سچی ہے اور وہ اسی طرح کافی دیر تک الگ الگ آیتوں پر املی فیر فیر کر یہی دہراتا رہتا تھا اور اس کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے اس کے بعد وہ قرآن پاک کو وہ نہایت عدب کے ساتھ چومتا اپنے سینے سے لگا لیتا اور اسی طرح واپس اسے اپنے جگہ پر رکھ دیتا تھا اور یہی وہ کام روزانہ کیا کرتا تھا مجھے لگتا ہے یہی وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے آج وہ قبر کے اندر صحیح سلامت موجود ہے قبر سے خوشبویں آ رہی ہیں اور اس کی قبر کے اندر اللہ تعالی نے گلاب کے فول کھلا دیئے ہیں اور دوستو بے شک یہ ایک قرآن مجید سے محبت کی ایک مثال ہے اسے دیکھنے کے بعد یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش جاگے گی کہ اس کا بھی آخری مقام ایسا ہی ہو اس کی قبر کے اندر سے بھی خوشوے آئیں اور اسی طرح اس کی قبر سے بھی گلاب کے فولوں کی مہک آئے تو دوستو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے ہم میں سے شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو جسے قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو اور اگر ایسا ہے تو دوستو قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر انگلی فیرنے سے اتنا بڑا انام دے سکتا ہے تو تلاوت کرنے سے اللہ کتنا بڑا عجر دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ حافظ